راجیندر نات زدسی جانے کتنی ہی فلموں میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا کتنی دفعہ اپنی دمدار پرفارمنس سے انہوں نے آپ کے ذہن میں اپنی چھاپ چھوڑی ہوگی لیکن آج ان کے نام اور ان کے کام سے یا تو لوگ بہت زیادہ واقف نہیں ہیں یا پھر انہیں پوری طرح بھلا چکے ہیں مگر قصہ ٹی وی ان کے جیسے کلاکاروں کو پھر سے لوگوں کی سمرتیوں میں زندہ کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتا آیا ہے تو قصہ ٹی وی پر آج پیش ہے بہت دمدار ایکٹر راج جتشی یعنی راجیندر ناتھ جتشی کی کہانی راجیندر ناتھ جتشی کیسے سینے انڈسٹری کا حصہ بنے اور کیسے آمیر خان کے پریوار سنگین کا رشتہ جڑا یہ ساری کہانی آج ہم اور آپ جانیں گے چار فروری سن 1961 کو دلی میں رہنے والے ایک کشمیری پنڈیت پریوار میں راجیندر ناتھ جتشی کا جن ہوا تھا حالکہ انٹرنیٹ پر ان کا جنمستان جمہو اور کشمیر کے شرینگر کو بتایا جاتا ہے یہ سچ نہیں ہے ان کا پریوار مول روک سے کشمیر سے ضرور ہے لیکن ان کے دادا اور مشہور ریڈیو وہاں تھیٹر آرٹسٹ رہے دیناناتھ جتشی سالوں پہلے ہی دلی آ گئے تھے اور آل انڈیا ریڈیو سے جڑ گئے تھے راج جتشی کی پرورش دلی میں ہی ہوئی ان کے پتا کا نام ہے نارندر ناتھ جتشی اور ماتا کا نام ہے انورادھا جتشی سکول کے دنوں سے ہی راج جتشی نے ناتکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا چونکہ دادا دیناناتھ جتشی کی شکشیت کا ان پر گہرا پربھاو پڑا تھا تو کولیج کے دوران بھی انہوں نے ناتک کرنا جاری رکھا یہ ایکٹیولی تھیٹر کی دنیا سے جڑ گئے اس دوران سٹیج پلے کے علاوہ انہوں نے کئی ریڈیو پلیز میں بھی حصہ لیا کولیج کے دنوں میں ہی انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ فلمی دنیا سے ہی جڑیں گے اسی دوران ایک شورٹ فلم کی میکنگ میں یہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے جڑ گئے کام کے سلسلے میں ایک دفعہ جب ان کا ممبئی جانا ہوا تو وہاں ان کی ملاقات دلی کے رہنے والے اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی اس دوست نے انہیں بتایا کہ کیتن مہتا ایک فلم بنا رہے ہیں جس میں انہیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو دکھنے میں کولیج سٹوڈنٹ لگتے ہوں چونکہ یہ ان دنوں نوجوان تھے تو ان کے اس دوست نے صلاح دی کی تم جا کر کیتن مہتا سے ملو اس دوست نے انہیں کیتن مہتا کا نمبر بھی دیا انہوں نے پی سی او سے کیتن مہتا کو فون کیا اور ان سے ملنے کا سمیں تیہ کر لیا کیتن نے جس جگہ راج کو بلائے تھا راج وہاں پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ٹوپی پہنے چھوٹے بالوں والا ایک شخص وہاں گھوم رہا ہے راج نے اس شخص سے کیتن مہتا کے بارے میں پوچھا اس شخص نے راج کو بتایا کی وہ خود بھی کیتن مہتا کے پاس اوڈیشن کے لیے آیا ہے پھر اس نے راج کو بتایا کی فرش ٹلور پر کیتن مہتا آپ کو مل جائیں گے کیتن نے اس شخص کا نام پوچھا تو اس نے بتایا آمیر خان جی ہاں وہ شخص تھے آج کے زمانے کے سپرسٹار آمیر خان اور جس فلم کے لیے اس دن راج جتشی اوڈیشن دینے گئے تھے وہ فلم تھی ہولی جو کی آمیر اور راج جتشی دونوں کے کریئر کی پہلی فلم تھی حالانکہ راج جتشی کو یہ فلم اس دن یوں ہی نہیں مل گئی تھی راج جتشی جیسے ہی کیتن مہتا سے ملنے ان کے پاس پہنچے تو کیتن مہتا نے راج کو اوپر سے نیچے تک بڑے دھیان سے دیکھا کیتن مہتا کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر راج سمجھ گئے کہ کیتن ان سے بہت زیادہ پرباویت نہیں ہوئے ہیں انہیں لگا کہ شاید کیتن انہیں کوئی کام نہیں دینے والے لیکن اسی دوران کیتن مہتا کے اچھے دوست اور دگج ابھی نیتا سورگیاں موہن گوکھلے وہاں آگئے موہن گوکھلے نے جب راج کو دیکھا تو وہ راج کی پرسنیلٹی سے کافی پرباویت ہوئے انہوں نے کیتن مہتا سے راج جتشی کے بارے میں بات کی اس کے بعد کیتن مہتا نے راج کو بلائیا اور ان سے بتایا میں ایف ٹی آئی آئی پونے میں ایک فلم شوٹ کر رہا ہوں میں تمہیں فلم میں کام دے رہا ہوں لیکن تمہارا رول کیا ہوگا یہ ابھی نہیں کہہ سکتا ہم سب ہی پونے جائیں گے اور پھر وہاں پر ایک ورک شوپ ہم کریں گے اس کے بعد تمہیں تمہارا رول ملے گا تم اس فلم سے جڑنا چاہوگے چونکہ کیتن مہتا فلم نشٹری کا ایک بہت بڑا نام تھے تو راج نے ترنت کتن کا وہ آفر سویکار کر لیا اس طرح راج جتشی کا فلمی کریئر شروع ہو ہی گیا فلم میں ان کے کردار کا نام بنرجی ہے جو ایک صاف دل کا لیکن گرم مجاز کا لڑکا ہے کیتن مہتا کی اگلی فلم مرچ مسالہ میں بھی راج جتشی کو لیا گیا تھا لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ اس فلم میں ایز این ایکٹر تو انہیں کوئی رول نہ مل سکا لیکن یہ فلم سے بطور پروڈکشن یونٹ مینجر جڑ گئے یہی پر ان کی ملاقات نصیر الدین شاہ سے ہوئی نصیر الدین راج سے بہت پرباویت ہوئے انہوں نے راج کو اپنے تھیٹر گروپ سے جڑنے کو کہا راج نصیر الدین شاہ کے تھیٹر گروپ کا حصہ بھی بنے اور انہوں نے نصیر الدین شاہ کے ساتھ کچھ ناٹکوں میں بھی کام کیا پھر جب راج کو انکش فلم میں کام ملا تو انہوں نے نصیر الدین کا تھیٹر گروپ چھوڑ دیا انکش کے بعد راج نے سودھر مشرا کی ڈائریکٹوریل ڈیبیو یہ وہ منزل نہیں میں کام کیا پھر اس سال 1988 میں راج جتشی نظر آئے آمیر خان کی سپر ہٹ فلم قیامت سے قیامت تک میں اس فلم کے لئے جب آمیر خان کے ساتھ راج ان کے گھر گئے تو وہاں ان کی ملاقات فلم کے ڈائریکٹور اور آمیر خان کے چچیرے بھائی منصور علی سے ہوئی اس دوران وہاں ناصر خان صاحب بھی موجود تھے ساتھی منصور خان کی بہن نزہت بھی وہاں موجود تھی منصور نے جب قیامت سے قیامت تک میں آمیر کے بھائی کے رول کے لئے راج کو فائنل کر لیا تو ناصر خان ان سے بولے دیکھو برکھردار ویسے تو تمہاری شکشیت اس رول کے حساب سے ایک دم صحیح ہے لیکن تمہیں اپنے چہرے پر موجود یہ داڑی موچ ہٹانی ہوگی لگنا چاہیے کہ تم اور آمیر حموم رہو اس پر راج نے ناصر خان سے کہا کی اگر میں داڑی موچ صاف کرا لوں گا تو چوزہ لگوں گا تب ناصر خان نے ان سے کہا کی اس رول کے لئے تمہارا چوزہ لگنا ضروری ہے اس طرح ناصر خان کے کہنے پر راج جتشی نے اپنی داڑی موچ صاف کرا دی قیامت سے قیامت تک فلم میں آمیر خان کے بھائی کے رول میں راج بھی کافی پرباوی رہے تھے راج نے اپنے کریئر میں سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ہے ان کے کریئر کی پرمک فلموں کی بات کریں تو یہ نظر آئے لو آج کل سٹینلی کا ڈبا کیا دلی کیا لاہور اب تک چھپنڈ ٹو برادرز اور بھرم جیسی فلموں میں ان کی آخری ریلیشڈ فلم ہے سال دو ہزار اکیس میں ایمازون پرائیم اوٹیٹی پر آئی کوئی جانے نہ راج کی نیزی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے آمیر خان کی چچیری بہن نوزت خان سے شادی کی تھی اس طرح راج جتشی آمیر خان کے بہنوئی ہوئے اور آمیر خان کے بھنجے عمران خان کے سوتیلے پتا ہوئے عمران نوزت کے پہلے پتی سے پیدا ہوئی اولاد ہیں نوزت اور راج جتشی نے سن دو ہزار سولہ میں طلاق لے لیا تھا لیکن آمیر خان اور ان کے پریوار سے راج کے رشتے آج بھی بہت شاندار ہیں قصہ ٹی وی راج جتشی کی اچھی صحت کے لیے عیشور سے پراتھنا کرتا ہے اور کامنا کرتا ہے کہ راج جتشی آگے بھی اپنے فینس اور چاہنے والوں کا منورنجن کرتے رہے جائے ہند